وزیر اعظمی شہباز شریف کی زیر صدارت پالیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم اجلاس کال ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کو باتچی جاری رکھنے کا منڈیٹ دے دیا گیا نگرہ پالیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ ہوا سیاسی اور اسکری قیادت کو بریفنگ دی گئی بتایا گیا پاکستان میں کہیں بھی منظم دہشت گردی کا کوئی دھانچہ باقی نہیں رہا کال ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان حکومت کی سہولتکاری سے گفتگو جاری ہے حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلمنٹ کی منظوری سے ہوگا سیاسی قیادت کا معاملات سے نمٹنے کی حکمت عملی اور پیشرف پر اتمنان کا اظہار اجلاس سے پہلے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے فوجی قیادت کی ملاقات ہوئی ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا میں سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے میں نے ایک ٹیپ بھی پھیک کا ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کاریکٹرز نے کیا 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 ہے لیکن اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا یہ کیا ہو سازش سازش اور سازش عمران خان نے ایک بار پھر سازش کا پہاڑا پڑ دیا بولے جانتا ہوں سازش میں کون ملوث ہے اسی طرح دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رہا تو مجبور ہو کر سب بتا دوں گا قوم کے سامنے مزید حقائق رکھ دوں گا جیوین پی ٹی آئی نے کہا ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے عدلیہ سے پوچھتا ہوں کیا بنیادی حقوق سلف ہو چکے کچھ بھی ہو جائے الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے امریکن ایمبسی میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹن کر رہی تھی اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام یہ بتا ہوئے تو ان کو بقاعدہ ایمبسی کے لوگ ملتے تھے ان کا کیا کام کوئی اور کرے تو غلط خود کرے تو ٹھیک تبدیلی کے دعوے دار میں ایک اور تبدیلی ایک اور یوٹرن دوسروں پر اعتراض کرنے والے امران خان خود غیر ملکی سفارتکاروں سے ملنے لگے برطانوی ہائی کمیشنر سے بیٹھک لگائی پارٹی کی کمان شہباز شریف سنبھالیں گے یا مریم نواز مسلم لیگ نون نے زمنی انتخابات کے بعد انٹر پارٹی انتخابات کا فیصلہ کر لیا سینئر قیادت کا شہباز شریف کو صدر بر قرار رکھنے پر اتفاق مریم نواز کی صدارت کے لیے اتدائی مشاورت جاری مریم نواز کی رکھنے پر اتفاقات کا شہباز شریف مگر ہوا وہی جو ہوتا آیا ہے سڑکوں پر پانی جمع ہوا ٹرافک جیم ہو گیا شہری گھنٹوں کی تاخیر سے گھر پہنچے صدر میں بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہوا مویشی منڈی بھی پانی پانی سندھ اسمبلی کی چھت تپکنے لگی تو تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان میں شور شرابہ کر ڈالا بارش ہوتے ہی بجلے غائب کہ الیکٹرک کے 150 فیڈرز ٹرپ کر گئے بلوچستان میں مونسون کا تباہ کن سپل کچھے مکان ڈھے گئے دیواریں گر گئے سیلاوی ریلو نے مشکل بڑھا دی مختلف حادثات میں گیارہ افراد جان سے گئے بیس سے زائد زخمی ہو گئے کوئٹہ میں نشے بھی علاقے ڈوب گئے گوادر میں سیلاوی ریلہ گھروں میں داخل ہو گیا پاک فوج کی امتادی کار روائیاں چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئے کوہلو بارخان اور نصیر آباد کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ غزر کے نالے میں اوچے درچے کا سیلاو دو بچے اور دو خواتین جان بحق متعدد افراد لا پتہ ہو گئے وادی نیلم میں شدید بارش کے بعد سیلاوی صورتحال کئی رابطہ سڑکیں بہ گئے بڑا لی دربار پر لینڈ سلائڈنگ ایک نوجوان جان بحق ایبت آباد، ہریپور، سوات اور ملکن میں بھی برسات اسلام آباد اور راول پنڈی میں بارش کا دھواندھار اسپل کورنگ نالے میں شدید تغیانی چار بچے پھز گئے ریسکیو کر لیا گیا بچوں کو بچانے والا خود نالے میں بہ گیا تلاش جاری ہے نالے لئی کی سطح میں بھی خطرناک حد تک اضافہ پاک فوج کے دستے گوال منڈی پل پر موجود وزیر علا پنجاب کی داروں کو الیٹ رہنے کی ہدایت نقصانات کے پیش نظر گرانڈ بھی جاری کر دی لاہور، فیصل آباد اور گجرہ والا میں آج راز سے سات جولائی تک بارشوں کا امکان سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر تقروری کا نوٹفیکیشن روکنے کی صدا مسترد کر دی منحرف پی ٹی آئی ارکان کو پارٹی پولیسی کے خلاف ووٹ دینے کے نکتے پر تیاری کر کے آنے کا حکم چیف جسٹس نے کہا ان حراف کو پہلے ہی کینسر قرار دے چکے یہ انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے کہ رکن وفداری کرے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کو سپیکر پنجاب اسمبلی کی ایڈوائزری کمیٹی پر تحافظات حکومت اور اتحادی جماعتوں کے مطابق انہیں چودری پرویز الہی پر اعتماد نہیں وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں رہے پرویز الہی جانبدار ہیں ان کی بلائی ہوئی کسی بھی ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں جائیں گے سیاست ہوتی رہے گی اب ریاست کا سوال ہے وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں مفت بجلی کی پراہمی کا مقصد عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا ہے عوامی ریلیف کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں گے وزیرعالہ پنجاب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں مفت بجلی کی پراہمی پر حمزہ شہباز کے تاریخ اخصاص اقدام کو سراہا اپنے راج میں من پسند ٹھیکے داروں پر نوازشات اسمان بزدار کے دور میں تعمیراتی کام دے کر قومی خزانے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف توسا میں تین کروڑ بیالیس لاکھ کا ٹھیکہ بغیر منظوری کے دے دیا گیا کمپنی سے لیا گیا ایک کروڑ وپہ ٹیکس بھی غائب کر دیا گیا آرڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا پنجاب حکومت نے تحقیقات کا حکم دے دیا ان نے دوران انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں موجودہ بیالیس کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے اور اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے حکم پر بیالیس کے دیئے گئے مختلف ٹارگٹ کی ریکی کرتا رہا ہے کام ہے کراچی خود کچھ حملے کی تحقیقات کڑیاں مل گئی پیش رفت ہو گئی کل ادم تنظیم کے سلیپر سیل کا کمانڈر پکڑا گیا کئی انکشافات کر دیئے وزیر سلات سن شرجیل میمن کی پریس کانفرنس بتایا دھماکے کے بعد ملزم بلوچستان پر آر ہو گیا تھا صفاق دہشتگرد نے چینی انجنئرز کی گاڑی پر فائرنگ کا بھی اعتراف کیا دہشتگردوں کا نیٹورک بیگر ممالک میں بھی پھیلا ہوا ہے مرتضی وحاب نے بتایا خود کچھ حملہ آور خاتون تنہا نہیں تھی اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے بطن واپسی پر گرفتار ہونے والے بابر غوری بارہ جلائی تک ریمانٹ پر پولیس کے حوالے میڈیا سے گفتگو میں بابر غوری نے سالت مرزا کے الزامات مسترد کر ڈالے بولے والدہ شدید علیل ہے مجبوری میں پاکستان آیا ہوں مقدمے کا پتہ نہیں تھا نہ ہی کوئی نوٹس ملا حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی بجلی کی فی یونٹ قیمت سات روپے کیانوے پیسے بڑھ گئے اضافہ مرحلہ بار ہوگا اگست میں تین روپے پچاس پیسے اور اکتوبر میں ایک آنوے پیسے بڑھائے جائیں گے انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا قیمت دو سو چھے روپے چورانوے پیسے ہو گئی جس کی للکار نے لرزہ تاری کر دیا جس کی بہادری کا اطراف دشمن نے کیا پاک فوج کے اس بہادر افسر کو قوم کا سلام کارگل کے محاصر پر اکتالیس بھارتی فوجیوں کو پسپا کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 23 برسی سوابی میں تقریب سیول اسکری حکام اور شہید کے برسا کی شرکت قبر پر پھول چڑھائے فاتح خانی کی عید قربہ قریب آگئی موویشی منڈیو کی رولر بڑھ گئی خریداروں کو بکرو اور بچڑوں کی تلاش بھاری بھر کم جانور بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد قربانی کے جانوروں کے بعد پالنے کے لیے بکری کے بچے لے آئے پیجر سے دودھ پلایا بیٹی ڈرتی رہی سرفراز نے ویڈیو شیئر کر دی پاکستان کے نوجوان کو پہما شہروز کاشف کا بڑا عزاز بنا دیا ایک اور ورلڈ ریکارڈ آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر بلند نانگا پربستر کر لی نانگا پربستر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کو پہما بن گئے موسیقی